صحیح میں ایک شخص آتا ہے صرف آئی پرابلم کے لئے آئی سائیڈ کو ٹھیک کرنے کے لئے وہ کو صحیح نظر نہیں آتا ہے انک لگائی ہوئے تو ایک لڑکی تھی تو انہوں نے انک لگائی ہوئی تھی انہوں کی چشمیں کہتے ہیں رشتی آتے ہیں یہ وہ انسان اچھا نہیں لگتا انک میں اتنے انک لگائی ہوئے تو وہ آ جاتی ہے اور وہ صرف یہاں تھوڑی سی نظر آئے ان کو وہ کہہ رہے تھوڑی بھی نظر آئے بغیر انک کی تاکہ میں لوگوں کو صحیح پہچان سکم صحیح دیکھ سکم اور جو لوگ رشتے کے لئے آ رہے ہیں صرف وہ اس لئے سمدہ کو سکھنا چاہتے تھے لوگ رشتے کے لئے جب آ رہے ہیں تاکہ میں آئینک میرے نہ ہو تو اسی طرح وہ جب آ جاتی ہے وہ آئیس بلکل کلیر ہو جاتے ہیں الحمدللہ ان کے آئینک اتر جاتی ہے وہ صرف آتے ہیں آئیس کے لئے نا لیکن وہ آئیس کے ساتھ ساتھ ان کو پرابلم ہوتی ہے کہ ایک عادت ہے ان میں عجیب غریب عادت تھا وہ جو ہے نا جو کہ یہ دانت اس کے خراب ہوئے ہوئے تھے یہ گھٹکا ہے یا کیا پان یہ چیزے کھانے کے عادی تھی عادی ہو چکی تھے کیونکہ ان کے خاندان میں ہمیشہ کھایا جاتے تھے ماں باپ سے اوپر سے کیونکہ عادت ہے جب اوپر سے آ جاتا ہے تو وہ اولاد میں بھی منتقل ہو جاتے ہیں نا تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی وقت وہ عادت ضرور کریں گے یا ہو سکتا ہے ایک عادہ آدمی نہ کریں لیکن ٹائم پہ ہو سکتا ہے ٹائم پہ وہ لیں لیکن بہت سے لوگ وہ عادت ہے وہ چیزے وہ خواز جو دادہ نانہ دادی نانے میں جو تھے وہ پردادے میں وغیرہ میں جو تھے وہ آ جاتے ماں باپ میں جو تھے انسان میں آ جاتے اب وہ اس کا علاج کرتے ہیں اور ان کے اللہ تعالیٰ اتنے اب وہ عادت سے بلکل چھٹکارہ انسان کو مل جاتے ہیں اب الحمدللہ ان کے وائٹ دانت ہے بلکل وائٹ دانت ہے اللہ کا شکر ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ لیکنے پڑھنے کے جو رفتار ہے ان کے اتنے اچھے ہو گئے اور اللہ نے ان کو ایک بہترین سے بہترین شخصیت کے ساتھ ان کے منگنے ہوئے اور ایک بہت خوبصورت شاندار زندگی کا انشاءاللہ آغاز کریں گے یہ یعنی انسان کو سمدہ کی بڑی اہمیت ہے روزانہ زندگی میں سمدہ کی کس کس بیماریوں کا علاج کر رہے ہیں کہ اسی چیز پہ ہم بات کر رہے ہیں یہ بڑی ضروری ہے عمر حیات صاحب اور کچھ کہنا چاہتے ہیں اچھا آپ کی دعائیں کرتے ہیں جے اللہ آپ کو ہم بھی دعائیں کرتے ہیں اللہ آپ کو بہت سے خوشیاں عطا فرمائیں اللہ آپ کے دونوں دنیا یہ دنیا بھی اور وہ عبد کے دنیا اللہ دونوں آپ کے بہتر کرے بہت شکریہ آپ بہت اچھے ہیں ماسٹر لیول تک کر لیں انشاءاللہ بلکل بلکل عمر صاحب آپ بلکل انشاءاللہ ماسٹر لازمی ہے کیونکہ اس کی اتنی فائد ہے اتنے فائدے ہیں دوسرے سٹورنٹ کو بھی یہ سوچنے چاہیے کہ وہ آئیں اور ہماری ساتھ تھیں اور تاکہ ہم بڑی زبردست ثواب ہیں لوگ روز آنا ثواب کے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو بھی ثواب انسان نہیں کرنا ہے وہ آ کے جل سائنسز کی ہیلپ کریں جل سائنسز کے ساتھ تھیں جل سائنسز میں کام کریں اور جل سائنسز کے لئے کام کریں بلکہ گھر میں بھی کر سکتے ہیں آپ کے سوکو ہیل کریں کچھ لوگوں کو لیں ٹریننگ کے لئے لیں یہ ہماری تین سیمینار ہو رہے ہیں انشاءاللہ یہ پچیس جون کو ہے یہاں کراچی میں اور جو ہے نا پھر دو جولائی کو ہے لاہور اسلام آباد میں نو جولائی کو ہے تو سب پیسیو ٹل میں ہیں آپ ضرور تو لوگوں کو انشاءاللہ یہاں پہ لائے عمر صاحب آپ تو کراچی میں ہیں تو آپ ضرور لوگوں کو انشاءاللہ اس طرف جو لے گئے ہیں سب بگل لے کر آئے ہیں جی انشاءاللہ انشاءاللہ تینکیو بہت شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ سمدہ کن کن بیماریوں کے علاج کرتے ہیں ایک اور آپ کو میں ایک پیشنٹ کی ہسٹری بتاؤں گا کہ ایک شخص ہوتے ہیں جو کہ ان کو بلکل بھی اس چیزوں پہ یقین نہیں ہوتے بہت پڑا لکھا آدمی ہوتے ہیں وہ اور بہت مشہور بھی ہوتے ہیں نام نہیں لیتا ہوں لیکن وہ شخص آتے ہیں آزمانی کے لئے لیکچر کو اٹینڈ کرتے ہیں تو پھر اسے ساتھ بیٹ جاتا ہے کہ چلو آج لے لے لیں ساتھ چلو جو یہ بتا رہے ہیں تو یہ ساتھ تو اس دن سے اللہ تعالیٰ ان کے ایک پرابلم ہوتے ہیں ان کے لئے آ جاتے ہیں اور وہ ایسے پرابلم ہوتے ہیں جو کہ وہاں وہ بیٹ بھی نہیں سکتے ہیں لیکن وہ بتا رہا تھا کہ یہاں پر میں چار گھنٹے بیٹھ کے مجھے دھرد کا احساس ہی نہیں ہوا بلکل اور اگر دو منٹ بھی کہیں میں بیٹھتا تو پوسیبل نہیں تھا وہ چیز لیکن ان کو ابھی تک پر سمجھ نہیں تھا کہ ہوا کیا کیسے کس طرح کی اتنے آسانی سے اتنا کچھ اللہ نے عطا کی وہ جا کر لوگوں کا علاج کرتے ہیں اور آپ یقین مانے اگلے دن آتے ہیں وہ ساٹھ لوگوں کا علاج کر چکے ہوتے ہیں مختلف بیماریوں کا اللہ نے ان کو شفا دے چکے ہوتے ہیں ساٹھ لوگوں کا چوبیس کینٹی کے اندر اندر اور اللہ نے ان کو شفا دے چکے ہوتے ہیں اور ان میں وہ بتا رہے تھے کہ ایسی لوگ تھے کہ کچھ لوگ فالج تھے چل پر نہیں سکتے تھے کسی کے آئے سائٹ کا پرابلم تھا کسی کے میموری ویک ہے کسی کی جسمانی حالت سہی نہیں ویک ہے کسی کو کچھ اوپ پرابلمز ہے کسی کی سر میں دھرت ہیں کسی کو ٹینشن ہے کسی کو ڈپریشن ہے کسی کے میدے کے پرابلم ہے اور کسی کے گردوں کے پرابلم ہے کسی کو انتڑیوں کے پرابلم ہے کسی کو جیگر کا پرابلم ہے کسی کو ہارڈ پرابلم ہے اور کسی کو لنگز کے پرابلم ہے کسی کو الرجی ہے کسی کو کندوں کے بارہ پن ہوتے ہیں درد ہوتے ہیں لاست مورے میں درد ہوتے ہیں کمر میں درد ہوتے ہیں کندوں میں بارہ پن ہوتے ہیں ایک آہلی سستی ہوتے ہیں اس میں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں کسی کی گردن میں پابلم ہے اللہ اس کو ٹھیک کرتے ہیں الزائمر جیسے بیماریاں اللہ نے ٹھیک کی ہے یہ سوڈنٹ کی تجربات ہیں اور اللہ نے ٹھیک کی ہے کیور کی ہے کینسر جیسے بیماریاں اللہ تعالیٰ نے ٹھیک کی ہے ہیپٹائیٹس کولیسٹول جیسے بلڈ پریشر اور اس چیزوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے ٹھیک کر دی ہے ایک آل ہولڈ پہ ہیں آتے ہیں پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں اس پہ السلام علیکم علیکم السلام بہتر کیا حال ہے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کون بات کر رہے ہیں محمد عیوب صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں آج کے پروگرام میں سمدہ سے کن کن بیماریوں کا علاج ممکن ہے میں نے تو یہاں پہ آپ سے اٹھائی تاریخ میں کیا تھا نا نہور اچھا اچھا اس کے بعد سب سے زیادہ میں اپنی میسیس کے اوپر اپلائی کر رہا ہوں جہنی مریض ہیں آہا وہ ون ٹو فور سے تھوڑا بہت تو فرق آ رہا ہے باقی چھوٹے موٹے جو گھر میں کسی کو سر میں درد ہوا باہر ہوا کوئی اور چیز بھی اس سے پوری اثر ہو جاتا ہے صحیح 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 اللہ کا شکر ہے اللہ کا شکر ہے بہت اچھی بات ہے تو آپ بھی انشاءاللہ آئیں گے اس کی تبیہ زیادہ کونے سے تنبنی ہوئی تو پھر تو میں غمور انشاءاللہ تعالی ہوگا اللہ ٹھیک کریں گے کیونکہ ضرورت ہے ان کو نا اگلی ریولز کے بہت کرونک ڈیزیز ہے تو آپ جو ہے نا سمدہ ففت سے آپ کو پتا ہے جو کہ سیون ہیں اس سے انشاءاللہ کچھ اللہ اعتا فرمائیں گے شفاہ اعتا فرمائیں گے صحیح بہت اچھا اس کا مطلب ہے سمدہ سے کن کن بیماریوں کا علاج ممکن ہے یہ چھوٹے چھوٹے جو آبی تک تو ان نے جن پر اپلائی گیا سر کا درد ہو گیا لاتوں کا درد ہو گیا جسم کا درد ہو گیا ابھی انہی پر اپلائی گیا ہے چھوٹی بیماریوں پر سمدہ ون ٹو فور ہے جو بلکل آپ کرونک ڈیزیز بھی لیں اللہ ٹھیک کریں گے دیکھیں آپ اپنے وائف پہ سب سے پہلے ان پر اپلائی کرتے رہے لیکن ساتھ یہ دوسرے لوگوں کو بھی دیتے رہے یہ نہیں لیکن بہت زیادہ وہ وائف ذرا پریشان کرتے ہیں جب زہنی مریضہ ہوتی ہیں آپ دوسروں کو دیں گے تو آپ کے پاور فرکنسی اور بڑھ جائیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے بلکل آپ انشاءاللہ دو کو آئے ہیں لاہور ضرور آئے ہیں انشاءاللہ اور اگر آپ آنا چاہتے ہیں اسلام آباد پنڈی میں آنا چاہتے ہیں تو پنڈی پیسی اٹل میں تین بجے انشاءاللہ ہوں گے نو تاریخ کو نو جولائی کو بہت شکریہ تینک اللہ حافظ خدا ایک شخص آتے ہیں جو کہ ان کو پرابلم ہوتے ہیں ہاتھوں کے پرابلم ہوتے ہیں وہ بار بار جو ہے اس کو پین ہوتی ہے اکڑ جاتے ہیں اور جبڑے اکڑ جاتے ہیں کبھی جس ہیپیلیپسی کی جو پیشنٹ ہوتی ہے اسے وہ جب اکڑ جاتے ہیں اور پاؤں کے جو انگلیاں ہیں وہ اکڑ جاتے ہیں ان کے بلڈ پیشنٹ کافی لو ہوتے ہیں لیکن لوگوں نے اور اور عاملوں نے اور جو ارگت ہمسائی ہیں انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ اس پہ جین بوت ہے تو ایسا کوئی چیز اس پہ اس کو پکڑا ہوا ہے تو وہ عجیب غریب ان کو اور پریشانے میں ڈال کے تو وہ اور نفسیاتی بیمار ہو جاتے ہیں در حال شروع کر دیتے ہیں وہ جب کھانا شروع کر دیتے ہیں اور ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ میں نے جب دیکھا کہ ان کو میں نے کہا یہ دیکھیں بلڈ پیشنٹ آپ کی لو کیونکہ جین بوت کی اور اس چیزوں کے فرق ہوتی ہے کہ وہ کیا چیز ہے اور بلڈ پیشنٹ کا لو ہونا کیا ہے میں نے دیکھا اس کے ہاتھ تھنڈی ہے پاہ تھنڈی ہے وہ کہتے ہیں ہمیشہ اس طرح رہتے ہیں تو میں نے دیکھا کہ بلڈ پیشنٹ لو ہے اور اللہ نے اس کا ابھی تک نارمل ہے ٹھیک ہے اور ایسی کہیں بیماریاں اس کی وجود میں آ چکے تھے اللہ نے ٹھیک ہے ایک کال ہورڈ پہ ہیں السلام علیکم جی والیکم السلام کیا حال ہے الحمدللہ کا شکر ہے کون بات کر رہی ہیں میں سجدہ اشتیاب بات کر رہی ہوں پڑھا اسلام آباد صحیح ہوتی عجید سجدہ اشتیاب صاحب سمدہ کین کن بیماریوں کا سمدہ سے کین کن بیماریوں کا علاج ممکن ہے میرے شعار میں تو ہر بیماری کا علاج ممکن ہے ماں اشہاللہ میں نے اس تک سٹڈی کی ہے ماں اشہاللہ جی آپ نے کتنے لیول کیے جی لیول تو میں نے صرف ابھی تک سور کی ہیں ورڈ ٹو فور کی ہیں اچھا اچھا لیکن آپ کی بکس بھی سٹڈی کی ہیں اور آپ کے پروگرمز کو بھی بہت اچھی طرح سے دیکھا ہے اچھا کچھ بیماریاں جو اللہ تعالیٰ دیکھے کچھ بیماریاں تو بلکل کریئر ہو جاتے ہیں کیور ہو جاتے ہیں کبھی کبھی انسان کو آزمانی کے لیے معمولی سا دھرپ بھی ہوتے ہیں تو بھی اس وقت ٹھیک نہیں ہوتا ہے یا تو تھوڑی دیو بعد اللہ تعالیٰ ٹھیک کر دیتے ہیں شفاہ دیتے ہیں یا تھوڑے ٹائم ہوت لگتے ہیں اس پہ ہاں جی بلکل ایسا ہوتا ہے اس وقت بھی ٹھیک ہو جاتا ہے بندہ لیکن نیچس ڈی شاید پھر صورت بھی فیل کرتا ہے میرے ساتھ پرابلم ہیں اب دوبارہ پھر کریں ہاں جی دوبارہ ہیلنگ سے پھر وہ ٹھیک ہو جاتا ہے ٹھیک ہو جاتا ہے یہ تو ہوتا ہے اس طرح کے دوائی کی ڈوز ہے دیکھیں دوائی کی ڈوز آپ نے لے لیے اور ڈاکٹر نے آپ کو تجویز کرے صبح تو پھر چاہوں پانچ دن کے لیے آپ نے لے لینا ہے ٹھیک ہے پانچ دن کے لیے اب سمدار کا منیمم ہے کہ تین دن تو لازمی دینا ہے اگر ضرورت پڑے تو آپ دس سیشن دس سے بھی زیادہ آپ بیس پچیس تیس چالیس سو سیشن بھی دے سکتے ہیں بودھ اور ہفتے کو رات ایک بجے اور باقی دنوں میں رات گیارہ بجے ریپیٹ ہوں گے کراچے پندے اسلام آباد اور لاہور میں ہم سے رابطہ کریں اور قدرتی طرقے سے اپنا علاج کریں جس کے کوئی مزیرہ سرات نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے ایسے جسمانی اور نفسیاتی بیماریوں کا علاج کے اور ایسے مسائل کا حل کیے جو دنیا حیران ہے میری تجربات تحقیقات اور تحریروں سے بھی آپ مستفید ہو سکتا ہے ہے دیدریسن کا جدید طریقہ علاج سمدہ ہلنگ کرنے جی مورای حلم کا خلاسور حمل شفائی طوانائم کی پہشید دنیا اور جیل سائنسز FIND میہے ان گوگل، یوتیوب اور فیس بک veya ڈیوب لنسا مو larik ، تیو پانک رحمت موسیقی